اسلام علیکم آج ہم ایک نیا نامل شروع کر رہے ہیں اندلس کا نجومی یہ حکیم سعید صاحب کا لکھا ہوا ہے جو حمدر فاؤنڈیشن کے بانی تھے بانی ہیں ابھی تک تو شروع کرتے ہیں اندلس کا نجومی کئی صدیہ گزری ایک مور قوم کا بادشاہ تھا اس کا نام ابو خبص تھا وہ سلطن ادھے گرناتہ پر حکمران تھا وہ ایک ایسا عظیم فاتح تھا جس نے مہماتی زندگی چھوڑ دی تھی مطلب یہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں اس نے نئے نئے ملک فتح کیے اور قطر و غارت گری میں مصروف رہا لیکن اب بڑھاپے میں وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اس لئے آرام طلب تھا اور سست بھی اور اب وہ اپنی زندگی امن و امان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اس کی یہی ہواہش تھی کہ وہ اپنے پروسی ملکوں سے چھینی ہوئی دولت کے سہارے اپنے کارناموں کی تحریفیں سنتا رہے اور آرام اور اتنان سے زندگی بسر کرے لیکن ہوا یوں کہ اب اس کو اپنے نوجوان رکیبوں سے مقابلہ کرنا پڑا جن میں وہ نوجوان شہزاد شامل تھے جن کے دل شہرت اور کامیابی حاصل کرنے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے ان نوجوان شہزادوں کی تمنہ تھی کہ وہ اس بڑے بادشاہ سے اپنے بزرگوں کی زبردستی چھینی ہوئی دولت کا حصہ واپس لیں ان کے علاوہ اب اس کے دشمنوں میں اس کے پروسی علاقوں کے ایسے حکمران بھی تھے جو بڑے بادشاہ کی جوانی میں کیے ہوئے ظالمانہ سلوک کا شکار ہوئے تھے اور اس کی کمزوری کے زمانے میں بغاوت کر کے انتقام لینا چاہتے تھے بادشاہ اب اپنے چاروں طرف دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اور چونکہ گرناتہ کے چاروں طرف ویران اور ناہموار پہاڑ تھے جن کی وجہ سے دشمنوں کا پتہ نہیں چلتا تھا اس لئے ابو حفظ کو بہت چکننا اور ہوشیار رہنا پڑتا تھا کہ نا جانے کہ نا جانے کب اور کس طرف سے حملہ آور اس کے پائے تخت میں داہل ہو جائیں اسی لئے بادشاہ نے حفاظت کی خاطر پہاڑوں پر دفاعی قلعے تمیر کرا دیئے تھے اور پہاڑوں سے داہل ہونے والے ہر مقام پر پہلے دار مقرر کر دیئے تھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ رات کو روشنی اور دن میں دھوئے کے ذریعے سے کسی بھی دشمن قیامت کے بارے میں ضروری اطلاع پہنچائیں بادشاہ اس خطرے سے ہمیشہ خوف سزا رہتا تھا کہ کہیں اس کے ہوشیار دشمن اس کی تمام احتیاطی تدبیروں کو ناکام بنا کر شہر میں داہل ہو کر قتل و غارت گری کریں اور مالک عیمت کے ساتھ قیدیوں کو لے کر پہاڑوں میں روح پوش نہ ہو جائیں اس طرح ایک امن پسند اور بڑا فاتح زیادہ سے زیادہ بشینی اور مسئبت میں زندگی بسر کر رہا تھا ابو حبز ان تمام پریشانی میں کھر ہوا فکر مند تھا کہ ایسے میں ایک بڑا عرب نجومی اس کے درمار میں پہنچا اس کی سفید داڑی ناف تک لٹکی ہوئی تھی اور بڑھاپے کی تمام نشانیاں اس کے چہرے سے ظاہر تھی اس بڑھاپے کے باوجود اس نے مصر سے یہاں تک کا فیصلہ پیدل تیک کیا تھا اور اس طویل سفر میں اس کا سہارت صرف وہ لاتی تھی جس میں قدیم مصری زبان میں کچھ الفاظ کندہ تھے اس کی شہرت دربار تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی اس کا نام ابن ایوب تھا وہ بچپن میں مصر آ گیا تھا جہاں اس نے اس زمانے کے حالات کے مطابق مصر کے مذہبی پیشواؤں کی زیرہ ہدایت صفلی علم اور حاصل پر جادو میں حاصل محارت حاصل کر لی تھی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے زندگی کو طویل کرنے کا راز بھی سیکھ لیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ دو سو سال سے زندہ تھا زندگی کو طویل تر بنانے کا راز اسے بڑی عمر میں معلوم ہوا ورنہ وہ اپنے بالوں کو سیاہی کو ہمیشہ قائم رکھتا اور اس کے چہرے پر جنیاں کبھی ظاہر نہ ہوتی ہیں تمام بڑے انسانوں کی محنی جو علاج کے سلسلے میں طبیبوں کے مشوروں کے محتاج رہتے ہیں بادشاہ نے بھی اس عظیم المرتبت بڑے کا استقبال شاندارانہ انداز میں کیا بادشاہ چاہتا تھا کہ اس بڑے عالم اور طبیب کو محل میں ٹھہرائے لیکن اس نجومی کی ہواہش کے مطابق اس کے قیام کے لیے اسے گناتہ کی پہاڑی کے پاس ایک غار میں ٹھہرائے گیا یہ وہی پہاڑی راکہ تھا جہاں بعد میں الحمرہ کی شاندار محلہ تمیر کیے گئے بادشاہ نے غار کو وسط دی تاکہ وہ ایک وسیع اور شاندار حال کی صورت احتیار کر سکے بادشاہ نے اسی وسیع حال کی چھت میں کوئے کی طرح دائرہ نمہ سراخ بھی بنوایا تھا کہ نجومی اس سے رات اور دن آسمان پر ستانوں کی رفتار کا جائزہ لے سکے اس حال کی دیوارے تصویر نمہ مصری تحریروں کے ساتھ ساتھ خفیہ علامتوں سے بری ہوئی تھی ان کے عضابہ ستانوں کی شکل اور نشانیاں بھی تھی اس حال میں اس نے بہت سی ایسی خفیہ چیزیں فراہم کی تھی جنہیں گرناتہ کہ بہت ہی ماہر دستکاروں نے اس کی ہدایت کے مطابق گنایا تھا مگر اس کی حفیہ حصوصیات کا علم صرف اسی کو تھا تھوڑے سے عرصے میں نجومی بادشاہ کا بڑا ہی رازدار اور قریبی مشہیر بن گیا بادشاہ تمام ہنگامی حالات اور پریشانی میں اس سے مشورہ طلب کرتا بادشاہ ابو خبز ایک بار اپنے پڑوسی حکمرانوں کی بے انصافی کی مضمت کر رہا تھا اور اپنی اور اپنے دشمنوں کے حملوں سے ہوت کو محفوظ رکھنے کے لیے چکنہ رہنے کی پریشانیوں اور بیچینی میں رہنے کا ماتم کر رہا تھا جب بادشاہ خاموش ہوا تو نجومی نے کہا اے بادشاہ جب میں مصر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے مناظر قدرت کی پرستش کرنے والی ایک رہبہ نے بسرے میں ایک پہاڑ پر ایک عجیب و غریب شیعہ بنائی جو وادی نیل میں بھی دور سے نظر آتی تھی یہ ایک بچھڑے کا مجسمہ تھا اور اس پر ایک قوے کی تصویر بنائی گئی تھی اور یہ دونوں مجسمے پکلے ہوئے تیل سے بنائے تھے اور وہ اپنے محور پر کھڑے ہوئے تھے جب کبھی ملک پر حملے کا حدشہ ہوتا تو وہ بچھڑا حملہ ور کی طرف مر جاتا تھا اور قوہ کائیں کائیں کرنے لگتا تھا اس طرح شہر کے رہنے والوں کو خطرے کا پتہ لگ جاتا اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ دشمن کی سمت سے حملہ کر رہا ہے اور شہر بارے این وقت پر دشمن کے حلاف کاروئی کر لیتے اللہ تعالیٰ بزرگو برتر ہے ابو حبس نے کہا ایسا ہی بچھڑا اور قوہ میرے ملکوی دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے میں کتنا عظیم مددگار ثابت ہوگا وہ پہاڑوں کے پیچھے سے حملہ کرنے والوں پر نگاہ رکھے گا اور قوہ حطرے کی صورت میں بروقت بتا سکے گا اللہ اکبر ان کی وجہ سے اپنے محل میں محفوظ رہ سکوں گا اور آرام کی نیند سو سکوں گا نجومی بادشاہ کی باتیں ہموشی سے سنتا رہا اور جب بادشاہ اپنی حیرت کا اظہار کر چکا تو بولا جب فاتح عمرو اللہ اس سے راضی ہو مصر فتح کرنے کی مہم ختم کر چکا تو میں قدیم ڈاکوں کے دستے میں شامل تھا تاکہ میں ان کی مذہبی رسومات اور ان کافروں کے تقریبات کا علم حاصل کر سکوں جن کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھے ایک دن میں دریا نیل کے ساحل پر بیٹھا تھا اور ایک بڑے پادری سے گفتگو کر رہا تھا اچانک اس پادری نے مصر کے پہاڑوں پر مخروطی مناروں کی طرف اشارہ کیا جو سہرہ کے قرب و جوار میں فلک بوس پہاڑوں کی طرح حیبتناک نظر آ رہے تھے اور کہا کہ مرکزی مخروطی منار کے دمیان میں مزار ہیں ان میں ایک کمرے میں اس سب سے بڑے پادری کی ممی رکھی ہے فن کے تمام راز لکھے ہوئے تھے یہ کتاب احرام مصر کی تعمیر کرنے والوں تک پہنچی اس کا علم صرف اسی کو ہے جو تمام علوم اور اشیاء کو جاننے والا ہے جب میں نے مصری پادری کی یہ الفانس سنے ہیں تو میرے دل میں اس کتاب کو حاصل کرنے کا شولہ بھڑ کٹھا میں کامیاب اور سرکاری سپائیوں کی فوج کا کمانر تھا ان کے ساتھ دوسرے مقامی مصریوں کو لے کر میں اس محیم کو سر کرنے پر روانہ ہوا اور مستحقم اور مضبوط بنیاد کو توڑ کر اس منار کے اندر پشیدہ راستے تک پہنچ گیا اس خفیہ راستے پر چل کر میں ایک چکردار اور خوفناک بلبلنیاں میں پہنچ گیا آخر کار میں اس مخروطی منار کے مرکزی مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں کبریں تھی اور جہاں بہت پرانے زمانے سے سب سے بڑے پادری کی ممی پڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ ہی کتاب علم مدفون تھی میں نے ممی کے دختوں کو توڑا اور کپڑی کی پیٹیوں کی تہوں کو کھولا اور آخر کار وہ قیمتی کتاب اس کا سینے پر رکھی ہوئی تھی میں نے تھرساتے پر آتاں سے کتاب کو پکڑا اور پادری کی ممی کو اندھیرے میں چھوڑ کر ٹرٹولتے ہوئے مخروطی منار سے باہر نکلا اے ابن عیوب ابو حبس نے حیرت شکھا تو تو ایک عظیم سیاہ ہے اور تو نے بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں لیکن یہ تو بتا کہ مصر کے ان مخروطی مناروں اور احرام کے رازوں اور پورا سرار کتاب علم سے کیا فائدہ ہاں ہاں یہی تو ہے بادشاہ سلامت اس کتاب کے مطالعے تھے مجھے جادو کے تمام رازوں میں مہارت حاصل ہوئی اور اب اکل و دانش اور روح کی مدد سے وہ قدرت حاصل ہو چکی ہے کہ میں اپنے تمام منصوبوں کا مکمل کر سکتا ہوں پوری دنیا کے تلسم میرے یہ آسان ہے اور میں تلسم سے جو چاہوں کر سکتا ہوں اے یوب کے دانشمن بیٹے ابن حبس چیخہ کیا تمہارا تلسم پہاڑیوں پر تعمیر شدہ مناروں اور سرحدوں پر متعین چوکیدانوں سے بھی زیادہ مفید ہے تم منہ تمام خزانوں کے بدلے میں مجھے ایسا تحفظ دے دو کہ میں دشمنوں کی حملوں سے خود کو بچا سکوں یہ سن کر وہ نجومی بادشاہ کی آزدوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھ گیا اس نے شاہی محل میں ایک بہت بڑا منار تعمیر کرایا جو اباسین کی پہاڑیوں سے زیادہ اونچا تھا یہ منار مصر سے لائے ہوئے احرام مصر کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا منار کے اوپری حصے پر جو ایک چکور حال حال تھا اس میں ایسی کھڑکیاں نسب کی گئی تھی جو پرکار کے ہر نکتے پر کھلتی تھی اور ہر ایک کھڑکی کے سامنے ایک میز رکھی تھی جس پر شطرنج کی بسات کی طرح نکلی پیادوں اور شہ سواروں اور تاکتور بادشاہ کے پتھلے اور بورڈ کھڑکی کی سمت میں حرکت کرتے تھے یہ پتھلے لکڑی کے تھے ان تمام میزوں پر آئینے جو سائز میں چھوٹے بڑے تھے نسب کر دیئے گئے تھے جن میں پرانے تمانے کے لوگوں کی صورتیں نقش کر دی گئی تھی اس ہال کا ہمیشہ ایک پیتل کے دروازے سے بند رکھا جاتا تھا اور اس دروازے پر لوہے کا کفل ڈالا جاتا تھا اور اس کفل کیچا بھی بادشاہ کے قبضے میں تھی مینار کی چھوٹی پر تانبے سے بنایا ہوا ایک گھڑ سوار کا مجسمہ تھا جو ایک مہور پر ٹکا ہوا تھا اس کے ایک بازو میں ڈال تھی اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ جو امودی حالت میں اوپر کو اٹھا ہوا تھا اس گھڑ سوار کا چہرہ شہر کی طرف تھا جیسے کوئی چوکی دار نگرانی کر رہا ہے لیکن اگر کوئی دشمن نمودار ہوتا تو وہ شکر اس کی طرف پھر جاتی تھی اور اس کے نیزے کی سطح بھی بلند ہو جاتی تھی جیسے کہ وہ حملہ آور پر حملہ کر رہا ہو نجومی نے اس تلسماتی کام کو ختم کیا تو ابو حبز نے اس تلسم کو عزمانے کے لیے اپنی بے قراری کا اظہار کیا اور بڑے جوش سے تمنہ کی کہ کوئی دشمن حملہ کرے اس کی تمنہ جلد ہی پوری ہو گئی دوسرے دن صبح کے چوکی دار نے جو پہاڑ کی برندی پر متعین تھا اطلاع دی کہ منار پر پیتل کے گھوٹ سوار کا رخ الدرہ کے پہاڑوں کی طرف مڑ گیا ہے اور اس کے نیزے نے عدب نامی دورے کی طرف شہرہ کیا جو خبر سنتے ہی ابو حبز نے فوجی نے کرا بجانے کا حکم دیا تھا کہ نہ تھا کہ تمام مشندے ہوشیار ہو جائیں اے بادشاہ نہ اپنے شہریوں کو بے ارام کر نہ ہی اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے تیار کر کیونکہ تجھے دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہے اپنے تمام ملازمین کو یہاں سے ہٹا دے اور منار کے پشیدہ ہال میں چل ابو حبز بڑھے ابن عیوب کا سارا لے کر میدان کسی گنیاں پر چڑ گیا انہوں نے تامبے کے دروازے کے کفل کو کھولا اور کمرے میں داہل ہوئے لوپ کے درے کے سامنے والی کھڑکی خود بہت کھل گئی اس طرف نجومی نے کہا دیکھو خطرہ اس جانب ہے بادشاہ سلامت اس طرف آئیے اور اب میزوں کا کمال دیکھئے بادشاہ شترنج کی بسات کی جانب بڑا جس پر لکڑی کی پتلیاں رکھی ہوئی تھی اس وقت بہت ہی حیرت ہی جب اس نے دیکھا کہ تمام پتلیاں حرکت میں آ گئیں تختے پر لکڑی کے گھوڑے اچھنے لگے اور تمام مصنوعی سپاہی اپنے ہتھیاروں سے حملہ کرنے لگے نکارہ بجنے کی دھیمی آوازیں سنائی دے رہی تھی ہتھیاروں کے چلنے کا شور اور گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی پھر شاہد کی مکھیوں کی بن بنانے کی آوازیں سنائی دیں جیومی نے کہا بادشاہ سنی ہیں آپ کے دشمن ابھی تک میدان میں موجود ہیں اور وہ دور کے پہاڑوں کے دروں سے لوپ کے درے کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر ان دشمنوں میں ہو خیر اس پھیلا کر انہوں نے شکست دینا چاہتے ہیں تو جادو کا بٹن دبا دیں اگر چاہتے ہیں کہ حملہ کرنے والے دشمنوں کا قتل عام ہو تو پھر دوسری جانب کا بٹن دبا دیں بادشاہ کے چاہے پر غضب کی لہر نظر آئی اور اس نے نیزہ اپنے تھر تھراتے ہوئے ہاتھ میں اٹھایا اور میز پر پھینک دیا اس نے کہا کہ اے ایوب کے بیٹے میرا خیال ہے کہ دشمن کا ہون بھایا جائیے کہہ کر بادشاہ نے جادو کے نیزے کو لکڑی کی پتلیوں میں گسا دیا اس پر وہ لکڑی کی پتلیاں بے جان ہو کر گر گئیں اور پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی نجومی نے بڑی مشکل سے ایک دوسرے سے لڑنے والے بادشاہ بادشاہوں کو روکا اور پھر بادشاہ و نجومی منار سے نیچے اترے اور انہوں نے چند جاسوسوں کو لوب نامی درے کی طرف حقیقت حال ملوم کرنے کے لیے روانہ کیا جاسوس نے واپس آ کر بتایا کہ عیسائیوں کی فوج نے سائیرہ کے مرکز سے حملہ کیا تھا لیکن ان میں خود پھوٹ پڑ گئی اور ایک دوسرے کے حلاف اپنے ہتھیار استعمال کرنے لگے اور بہن بھی قتل و غارتگری کے بعد وہ سرط چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں بادشاہ کے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی اور ابو یوز کے اس تلسم کی کامیابی پر اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا آخر کا رسلے کہا اب میں اتمنان اور سکون کی زندگی بسر کر سکوں گا اور اپنے تمام دشمنوں کو اپنے کابو میں رکھ سکوں گا ایوب کے دانشمن لڑکے بتا میں تجھے اس عظیم حدمت کے بدلے میں کیا انعام دوں ابن ایوب نے جواب دیا ہے بادشاہ ایک بڑے فلسفی کی ضروریات بہت ہی محدود اور سادہ ہوتی ہیں میری دراست تو بس اتنی ہے کہ آپ مجھے اپنے گار ضروریات سے راستہ کرنے کی جازت دیں تاکہ میں اسے ایک بہتر خانکہ میں تبدیل کر سکوں اور یہی میری خواہش ہے بادشاہ نے اپنے دل میں اس میں مولی معافضے کی ادائی پر خوشی محسوس کرتے ہوئے اپنے حضانچی کو بلایا اور سے حکم دیا گوے ابو ایوب کو اس کے ہانکا کی تعمیر میں جتنی رقم درکار ہو دے دے شاہی اجازت ملنے کے بعد نجومی نے احکام جاری کیے کہ چٹان تراش کر مختلف کمرے بنائے جائیں تاکہ ان سب کے راستے اس بڑے نجوم کے حال تک پہنچ سکے اور ان تمام کمروں کی آرائش ترکوں کے شاندار دیوان خانوں کے درست پر کی گئی دیوانوں پر موٹے مخملی پردے لٹکائے گئے میں ایک بڑا آدمی ہوں نجومی نے کہا میری بڑی ہڈیوں کو پتھروں کی کوچ پر سخت تکلیف پہنچے گئے اس لئے ان کیلی دیوانوں کو پردوں کی سخت ضرورت ہے نجومی نے کئی غسلہ نے بھی تعمیر کرائے جن میں ہر قسم کے اطرہ حشبویں مہیا کی گئیں اور خشبودار تیل بھی رکھے گئے نجومی نے کہا غسل کے لئے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں تاکہ جسم کی سختی کو ملائم اور نرم رکھا جائے اور جسمانی تازکی کو بہار رکھا جا سکے کہ انہوں کو روشن رکھنے کے لئے چاندی کے حوبصورت اور شفاف لیم بھی لگائے گئے اور ان میں خشبودار تیل ہمیشہ موجود رہتا اور یہ سب نجومی نے اس مونے کے مطابق بنایا جو اس نے مصر کے مقبروں میں دیکھا تھا چراغوں میں جو تیل چلایا جاتا تھا وہ بڑا خشبودار تھا اور اس سے جو روشنی پیدا ہوتی تھی وہ دن کی طرح روشن تھی نجومی نے کہا یہ سب کچھ اس نے اس لئے کیا ہے کہ سورج کی روشنی ایک فلسفی کے مزاج کی مطابق ہوتی ہے بادشاہ کے ہلانچی کو ہانکہ کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ خرچ کی جانے والی رقم کے مطالبے پر غصہ آنے لگا اور آخر کار وہ شکایت کے لئے بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نے شکایت سننے کے بعد کہا ہمیں سبر کرنا چاہیے اس بڑے آدمی نے تعمیر کا تجربہ مدتوں مصری احرام کے اندرونی کمروں کو دیکھ کر حاصل کیا ہے ہمیں اس کے تعمیراتی تجربے کو عمل میں لانے میں سبر اختیار کرنا چاہیے ہر کام کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے اس طرح اس بڑے نجومی کے مطابق کمروں کی آرائش اور زبائش کا کام بھی آخر کار ختم ہو جائے گا بادشاہ کا کہنا صحیح تھا خانکہ کی تعمیر اور آرائش کا کام آخر کار ختم ہو گیا اور وہ خانکہ ایک عظیم و شان محل کی شکل احتیار کر گی ابن ایوب نے خزانچی سے کہا اب میں مطمئن ہوں اب میں خود کو کمرے میں بند کر لوں گا اور متعلی میں مصروف رہوں گا ہاں تھوڑے وقفے کے بعد دماغی تکاور کو دور کرنے کے لیے مجھے تفریخ کی ضرورت ہوگی اب فلسوی ابن ایوب اپنی زندگی سکون اور آرام کے ساتھ خانکہ میں گزار رہا تھا اور بادشاہ اپنا وقت مینار کے بڑے کمرے میں بیٹھ کر پتلیوں کی ہوفناک جنگ میں اپنا وقت نزار تھا ایک بڑے جنگجو بادشاہ کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ اپنا وقت مصروف پتلیوں کو مہروں کی طرح حرکت ملا کر خون خرابہ کرتا رہے کیونکہ اس میں اس کی تفریخ کا سامان تھا کچھ عرصے کے تک بادشاہ شور مچاتا رہا اور اپنے پروسیوں پر تنس کرتا رہا اور ایسی حرکتیں کرتا رہا کہ وہ غصے میں آ کر اس پر حملہ کر دیں لیکن آہستہ آہستہ اس کے تمام پروسی حاکم اس کی گارتگری سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کسی کو بھی اس کے ملک پر حملہ کرنے کی جورت نہ ہوئی اور اس طرح کئی مہینے تک گمبت پر نصب کیا ہوا پیتل کا گھوڑ سوار ہموش رہا اور اپنے نیزے کے ساتھ جو ہوا میں بلند تھا ساکیت رہا اور بادشاہ کو اپنی گارتگری کے کھیل سے فرصد مل گئی اس لیے وہ اپنی عادت کے خلاف چرچڑا ہو گیا آخر کار ایک دن اچانک تلسماتی گھوڑ سوار نے چکھا لگایا اور اپنے نیزے کو جھکا کر گھوڑ کس کے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا بادشاہ فرن المنار کی طرف پہنچا لیکن جادو کی میز نے اس سمت حرکت نہ کی اور نہ کوئی جنگچو لکڑی کی پتلی حرکت میں آئی پریشان ہو کر بادشاہ نے گھوڑ سوار فوج کا دستہ پہاڑوں کی طرف روانہ کیا تھا کہ وہ حالات کا جائزہ لے فوج کا دستہ تین دن کے بعد واپس لوٹا اور سرندار نے بتایا کہ انہوں نے پہاڑ کے ہر دورے کی تلاشی لی لیکن انہیں دور تک کسی حملہ آور کا پتہ نہ چلسکا ہاں البتہ ان کی تلاش کے دوران انہوں نے ایک خوبصورت عیسائی لڑکی دوپہر کے وقت تک چشمے کے پاس سوتے ہوئے دکھائی دی اور اسے وہ قیدی بنا کر ساتھ لائیں بادشاہ نے انتہائی توجب سے کہا اسے ہمارے دربار میں بھیجا جائے چنانچہ ہنسید نشیزہ کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اسے تمام قیمتی زیورات سے آراستہ کیا گیا تھا سفید چمکدار ہیرے اس کی بکھیوی ظلفوں میں پروئے گئے اور اس کی پشانی قیمتی جواہرات سے دمک رہی تھی اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی چمک نظر کو چکا چوند کر رہی تھی اور اس کا سنہرہ گلوبن اور مالے کی زنجیریں نیچے تک لٹک رہی تھی اور زنجیر کے نیچلے ہلکے میں ایک ہیرہ بھی لگا ہوا تھا اس کی گہری اور سیاہ آنکھوں سے شولوں کی لپک نے ابو حبث کے مرجائے و دل میں زندگی کے لہر دورا دی بادشاہ نے پوچھا کون ہو میں گوثک بادشاہ کی بیٹی ہوں جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک اس ملک پر حکومت کرتا تھا میرے والد کی فوج ان پہاڑوں پر جادو کے عمل سے تباہ و برباد ہو چکی ہے اور اسے جلا وطن کر دیا گیا ہے اس کی بیٹی کو قیدی بنا کر آپ کے دربار میں پیش کیا گیا ابو ایوب نجومی نے کہا بادشاہ سلامت ہوشیار ہو جائیں مجھے تو یہ شمالی علاقوں کی وہ جادوگرنی معلوم ہوتی ہے جس کے بارے میں معشور ہے کہ وہ روپ بدل کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے میں اس کی آنکھوں میں جادو کی تحریر پڑھ سکتا ہوں اور اس کے بدن کی ہر ہر جنبش سے سہر نمائی ہے بے شک یہی وہ دشمن ہے جس کی طرف ترسماتی گڑھ سوار نے اشارہ کیا ہے ابن ایوب بادشاہ نے جواب دیا تم ایک دانشور انسان ضرور ہو اور دنیا کے نام ورنجومی ہو لیکن عورتوں کے بارے میں بالکل بے خبر ہو اور اس سلسلے میں دنیا کے کوئی آدمی مجھ سے بازی نہیں لے جا سکتا اس دشیزہ میں خطرے والی کوئی علامت نہیں ہے دیکھنے میں یہ بہت ہی حبصورت ہے اور اس کے حسن اور آنکھوں کی کشش نے میرا دل جیت لیا ہے تو جنبی نے کہا حبردار بادشاہ سلامت میری ترسمات سے آپ کو کئی فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور آپ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہی ہیں اس لیے اس قیدی دشیزہ کو آپ میرے حوالے کرنے تاکہ میری غم خوار اور ہمدرد بن سکے اگر وہ حقیقت میں جادو گنی نکلی تو میرے پاس اس کے منطر کا توڑ موجود ہے اور میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا بادشاہ نے کہا کیا تمہارے پاس پہلے سے ہی دل بہلانے والی بہت سی ناچنے والی عورتیں نہیں ہیں نجومی نے کہا بے شک میرے پاس ناچنے والی تو بہت سی عورتیں ہیں لیکن گانے والی کوئی عورت نہیں ہے اور مجھے ایک خوش کلو عورت کی سخت ضرورت ہے جو اپنی آواز کے حسن سے میرے کھولے ہوئے ذہن کو آسودگی بخش سکے اور مطالعے سے تھکی ہوئی روح کو سکون اتا کر سکے بادشاہ نے بے اقراری سے کہا اس عورت کو تو میں نے اپنے لئے مطلب کر لیا ہے مجھے اس کو دیکھنے سے راحت پہنچتی ہے نجومی کی مزید درہاستیں اور التجاہوں سے بادشاہ کو اور غصہ آنے لگا اس لئے دانشمن نجومی نے اپنی ہر کام میں بند کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی نکامی پر غور کر سکے لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر بادشاہ کو اس خطرناک دوشیزہ سے خبردار رہنے کی تنبیہ کی مگر بڑھا بادشاہ جو اس دوشیزہ پر فرفتہ ہو چکا تھا اب تو وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ اس گوثک شہزادی کا منظور نظر بن سکتا ہے وہ جوانی سے بے شک محروم تھا لیکن اس کے پاس بے شمار دولت تھی اس طرح بڑھے بادشاہ نے مشرقی اور مغربی مالی کے تمام جوہرات زیورات ریشمی کپڑے اور فریقہ سے درامت کی ہوئی خوشبو میں اور تمام قیمتی اشیاء شہزادی کے سامنے پیش کی اس کی تفریح اور دل بسکی کے لیے ایسی ہی اور نمائشوں کا احتمام کیا گیا مگر شہزادی نے اس تمام احتمام کوئی تو اجانہ دی اور بادشاہ شہزادی کے دل میں محبت پیدا کرنے میں ناکام رہا شہزادی نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے نہ تو کبھی تیوری چڑھائی اور نہ ہی اس کی ہونٹ پر مصرح نموندار ہوئی اس کی آواز میں ایک خفیہ سی کشش پیدا ہوئی تھی ایک ہی لمحے میں بادشاہ نے سر ہلایا اور اس پر نینگا لپا گئی اور وہ گہری نینج سو گیا جب اس کی آنکھ کری تو اس نے خود کو تازہ دم محضوظ کیا اب وہ رزانہ گہری نینج سوتا اور رات کو دلچسپ غاب دیکھتا جس کی وجہ سے اس کے جذبات کو سکون حاصل ہوتا خواب میں وہ دیکھتا کہ جیسے تمام لوگ اس کی صورت پر تنس کر رہے تھے اور اس کی دولت کے غیر ضروری اسراف پر اس کی شکایت کر رہے ہیں آخر کار دشمن کا خطرہ نموندار ہوا مگر اس کے ترسماتی سوار نے کسی قسم کا کوئی بھی اشارہ نہیں کیا اور استعدال رکومت میں ہنگامہ برپا ہوا اور باغیوں نے اس کے محل کو چاروں طرف سے گھیل لیا جس کی وجہ سے بادشاہ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی نتیجے میں بادشاہ کی جنگ جویانہ آگ بڑھا کٹی اپنے گارڈ کے دستے کے ساتھ ساتھ بادشاہ باغیوں کی سرکوبلی کے لیے بڑھا اور خطرے کو مٹا دیا آج کے لیے اتنا کافی ہے اس کہانی کو آگے کنٹنیو کریں گے انشاءاللہ آپ اس کو پلیز شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بھی یہ ایک اچھی کہانی ہے اس کا آگے بہت خوبصورت سبق اموز کہانی لگ رہی ہے میں نے بھی نہیں پڑی میں آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں انٹرسٹنگ موڈ پہ آگے یہ کہانی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ